آپ ہمیشہ سے جنہیں پالتو جانوروں کے روپ میں دیکھتے آئے ہیں آج میں ان کو آپ کے سامنے ایک الگ ہی طور پر پیش کروں گا جس میں آپ بھی ان کتوں کو خطرناک سے خطرناک جانوروں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں مانیٹر لیزرڈ کس بلا کا نام ہے اس بات سے تو آپ اچھی طرح واقفی ہوں گے جس کو جاننے کے لیے پہلے یہ کلپ دیکھ لیجئے جہاں اس سام کے یہاں سے گزرنے کی بھنک اس لیزرڈ کو لگ چکی ہے اسی لیے یہ اپنی زبان کو باہر نکال کر اس کی لوکیشن کا پتہ لگانے لگتا ہے اور جب کچھ دیر بعد اسے اس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ فوراں اس کی طرف نکل پڑتا ہے اور شاید اس سام کو بھی اس کی آمد کا پتہ لگ چکا تھا وہ بھی جان چکا تھا کہ خطرہ اس کے آس پاس ہی موجود ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا اور کبھی ادھر بھاگ رہا تھا لیکن مانیٹر لیزرڈ زد کا پکا تھا وہ مسلسل اسے ڈھونڈ رہا تھا جیسے تیسے کر کے یہ سام اپنی بل میں تو پہن جاتا ہے لیکن یہ مانیٹر لیزرڈ وہاں بھی پہن جاتا ہے اور پہنچتے ہی بل کے اندر مو ڈال کر سام کو پکڑنے لگتا ہے جس میں پہلے تو سام پیچھے ہٹ کر خود کو بچا لیتا ہے لیکن جب سام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بجھتا تو یہ لیزرڈ پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مانیٹر لیزرڈ ہار مان کر واپس چلا جاتا ہے یہاں تو یہ ہار مان لیتا ہے پر اسے کمزور مت سمجھئے گا کیونکہ اس کلپ میں اس کی کہانی کچھ الگ ہی ہے جہاں ایک بلیک کوبرا اور مانیٹر لیزرڈ کو لڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کوبرا بھاگنے کی وجہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن لیزرڈ کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا ایک کلپ ریٹل سنیک کی بھی ہے یہ ریٹل سنیک جب جھاڑیوں میں جانے لگتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے مانیٹر لیزرڈ بھی چل پڑتا ہے اور آگے جانے پر پتا چلتا ہے کہ سام پھر اس چپکلی کے کابو میں آ گیا تھا لیکن ماننا پڑے گا کہ سام بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا وہ اب بھی آگے بڑھتا جا رہا تھا اتنے بڑے مانیٹر لیزرڈ کے کابو میں ہونے کے باوجود یہ پتھر پر چڑ جاتا ہے اور آخر میں یہ لیزرڈ اسے پورا ہی کھا جاتا ہے اب اتنے خطرناک مانیٹر لیزرڈ کے آگے کتے کی کیا اوقات ہوگی لیکن جب اس کلپ پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے تو یہ کتہ اس لیزرڈ کو دیکھ کر اس پر بھونگتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کلپ میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ایک نہیں بلکہ کئی کتے موجود تھے اور لیزرڈ اکیلا ہی ہوتا ہے اسی لیے جب لیزرڈ یہاں انٹری کرتا ہے تو کتے اس کے آس پاس ہی منڈلانے لگتے ہیں جس سے ڈر کر یہ لیزرڈ اس طلاب میں کود جاتا ہے تا کہ خود کو بچا سکے لیکن کتے تو ٹھہرے کتے یہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کی جان کتنی مشکل میں پڑ چکی ہے لیکن جب بات کینگرو کی آتی ہے تو معاملہ ایک دم بدل جاتا ہے کیونکہ ان میں سانڈ جیتن طاقت پائی جاتی ہے جس کا ایک نمونہ آپ اس لڑائی میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس مادہ کے لیے تھی دونوں میں گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے ہوتے ہیں لیکن جب اسٹریلیا کے اس جنگل میں کئی کینگروز اکٹھے ہوتے ہیں تو ان پر جنگلی کتوں کی نظر پڑ جاتی ہے پہلے تو یہ کمزور ٹارگٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن جب سب کینگرو بھاگنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ کتے بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن خطرہ اس کینگرو کے لیے ہوتا ہے جو اب بھی ہی اٹھ کر بھاگنا شروع کرتا ہے لیکن جیسے تیسے کر کے یہ کینگرو بچ نکلتا ہے لیکن یہاں یہ دو کتے کینگرو کو مارنے کے قریب ہی تھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ ایک شخص اس کینگرو کو بچا لیتا ہے اور تو اور آپ یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک کینگرو پانی کے ایک گھڑے میں گر گیا ہے اور خود کو کتوں سے بچائے جا رہا ہے لیکن یہ بات تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتے اپنی زد پر اڑ چکے ہیں اور مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں لیکن ایک بھیڑیا تب تک ہی خطرناک ہو سکتا ہے جب تک یہ کسی کتے سے اس طرح پنگا نہ لے لے یہاں دو بھیڑیا اس کتے پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن جب اچانک سے یہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں تو دونوں کتے بھی ان کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں اور آخر میں دونوں کتے ایک بھیڑیا کو مار ڈالتے ہیں ویسے تو کتوں کا سامنا جب تیندوے سے ہوتا ہے تو نظارہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے پر یہاں تو کئی کتے مل کر ایک تیندوے پر حملہ کیے جا رہے ہیں اور تیندوے یہاں بے بس نظر آ رہا ہے اور تو اور یہاں کتوں کا سامنا جگوار سے بھی ہو چکا ہے جہاں کتوں سے گھر جانے کے بعد یہ جگوار خود کو بچانے کے لیے ان کتوں پر حملہ کر رہا تھا لیکن جب بات جگوار کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ بھاگ نکلتا ہے اور کتے بھی اس کے پیچھے ہی نکل جاتے ہیں ویسے تو خرگوش بھاگنے میں بہت پھرتیلا ہوتا ہے اتنا پھرتیلا کہ کئی بار تو باز اور چیل جیسے پرندے بھی اس کو پکڑنے میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ اس کلپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کتے کی اصلی طاقت اور پھرتی کا پتا چل جائے گا یہاں خرگوش اپنی جان کو بچانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بھاگتا ہے اور اس کا شکار کرنے کے لیے یہ کتہ بھی اور آخر میں جیت اس کتے کی ہوتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے